پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوپیاں کہاں گئیں تین ماہ میں سرائی کی صوبہ بنانے کا وعدہ بھی پورا نہ کیا گیا سابق وسیریعظم سیئے یوسف رضا گلانی کا ملتان مرڈل میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونچنز کا کتاب بولے ملک میں بے روزگاری اور مہگائی بڑھ گئی ہے اب جلسوں کی وجہ سے حکومت کی ٹانگیں کام پر رہے ہیں سرائی کی سکتے میں ائر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم کی عدم دستیابی اسسسٹن ڈیریکٹر محولیات بہاولپور نے بھی جنوبی پنجاب میں سسٹم نہ ہونے کی تصدیق کر دی محکمہ محولیات ائر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم سے محروم ائر کوالٹی انڈیکس کا تائین کرنے کے لیے گوگل اور دیگر ٹولز کا استعمال کیا جائے گا محکمہ محولیات کے پاس چھ میں سے تین ائر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم خراب جنوبی پنجاب بھر میں ایک بھی ائر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم نہ ہیا جا سکا ماہرین نے گوگل سے دیا گیا ائر کوالٹی انڈیکس غیر تسلی بخش قرار دے دیا بھٹے چلانے ہیں تو زگزگ ٹکنالوجی کو اپنا رہا ہوگا بہاولپور میں محکمہ محولیات بھٹا جات کو زگزگ ٹکنالوجی پر منتقل کرانے کے لیے سرگرم سولہ سے زائد بھٹا جات کو زگزگ ٹکنالوجی پر شفٹ کر دیا گیا متعدد بھٹا جات بند ہونے سے سیکرو مزدور بے روزکار بطہ مالکہ نے بھی مزدوروں کو کسی قسم کی مالی انداز دینے سے انکار کر دیا حکومت کی جانب سے کوئی بھی پلان تشکیل نہ دیا جا سکا رحیم یا خان میں سموک کے خطرات منڈالنے لگے فصلوں کی باقیات جلانے کا سلسلہ تھم نہ سکا شہریوں میں سہد کے مسائل بڑھنے کے خدشات دس زمینداروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے جنوبی پنجاب میں عالمی وبا کی دوسری لہر کے اثرات میں اضافہ ملتان میں چوبیس کھنٹوں کے دوران آٹھ افراد جائن کی بازی ہار گئے رشتر اسپتال میں پہلی بار کرونا سے ریکارڈ انباد ہلاکتوں کی تعداد دو سو بیس تک مہنچ گئی گورنمنٹ گرلز ہائز موسٹر سکول میں آیا کا ٹیسٹ مصبت آ گیا سکول سیل سرگودہ میں اٹھائیس افراد کرونا وائرس کا شکار اٹھائیس کرونا کو شکاست دینے میں کامیاب ادھر خانوال میں کرونا کے مزید چوبیس نئے کیسے سامنے آ گئے نیشنل بینک کے چار ملازمین میں کرونا کے تصدیق بینک کو چودہ روز کے لیے بند کر دیا حکومت کی جانب سے عالمی وبا کے پھلاو کی روکتام گورنمنٹ آف پجاب سپیشلائز ہیلس کیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن ان ایکشن کرونا بارے انتظامات کا جہازہ لینے کے لیے تین لپنی کمیٹی تشکیل کمیٹی ملتان بہاولپور رہیم یا خان اور ڈیجی خان کے سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں جائزہ لے گی کمیٹی رپورٹ سیار کر کے ایک روز کے اندر مہک میں کو بھیجوانے کی پابت ہوگی بہاولپور میں کرونا نے ٹرینوں کو مزید تاخیر کا شکار کر دیا تمام ٹرینوں کے سٹاپ بہال ہوئے تو معاملات متاثر تیز گام تین گھنٹے شالی مار ایکسپریس پانچ گھنٹے اور خبر میل بھی دو گھنٹے تاخیر کا شکار مسافر پریشان دیلوے حکام پر برہم بہاول ویکٹوریا اسپتال کے شعبہ امرجنسی کا نیا بلوک التوا کا شکار باعث کروڑ پر خرچ کر کے بھی امرجنسی بلوک کا افتتانہ کیا جا سکا پنٹس کی ادم فراہمی کے باعث سینٹر سپلائے کا کام نامکمل پرنسپل کاریاسم میڈیکل کالج نے جل سینٹر سپلائے کا کام مکمل کرنے کی اقین دہانی کروا دی تونسہ رکھ کورٹ کیسرانی میں ستاون ہرار پانچ سو پینٹالیس کے ناظمین پر قبضے کا الزام جی جو خان میں انٹی کرپشن انیکشن سابق لگی رکنے صوبائے زمنی سردار میر بادشاہ کیسرانی سمیت سرسٹھ افراد کے خلاف مقدمات درج محکم انٹی کرپشن نے تمام افراد کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کر دیئے افسران اور ملازمین کی ترخواہوں سے ایک سو بیس کروڑ اپے کی کٹوٹی کہاں خرچ کی آڈٹ والوں نے کرونا ریلیف پانڈ سے مطالق تفصیلات طلب کرنی تمام ادارے اپنے اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات محکمہ خزانہ کو جمع کرائیں گے ایڈیشنل چیف سیکرٹی ساؤت پنجاب زاہی دکتر زمان کا پنجاب سے باہر تباطلہ زیر خور و اتباق میں پنجاب سے زاہی دکتر زمان کی فضمات مانگ لی لیا کی یونین کانسل ایک سو بہتر میں پولیو کیس سامنے آنے کا معاملہ سی او ہیلتھ ڈاکٹر امیر عبداللہ نے پانچ افسران کو شوکاس نوٹس جاری کر کے انکواری کمیٹی بنا دی لپٹی ڈسٹرک آفیسر ہیلتھ لیا ڈاکٹر نائین ڈسٹرک ویکسین آفیسر شہباز احمد ویکسینیٹر غلام اکبر تنمیر احمد اور اسسسٹنس اپریڈنٹنٹ اور ویسٹینیشن غلام رسول کو نوٹس جاری بہاولپور میں بے سہارا لوگوں کو رہنے کے لیے ملے گی چھت حکومت پنجاب کا بہاولپور میں سرکاری پناگا بنانے کا فیصلہ محکمہ ملڈنگ نے دیوشن کے تین منصوبوں کے لیے آٹھ کروڑ روپے سزائید کے ٹینڈرز چاری کر دیے ٹینڈرز کی بقاعدہ بولی دسمبر میں دی جائے گی دکانوں میں آگ بھجانے والے آلات نہ رکھنے والے دکاندار ہوشیار خبردار بہاولپور میں سیوٹے فینس نے دکانداروں کو آلات نہ رکھنے پر عدالت سے رجوع کر لیا سپیشل جیوڈیشن میجسٹریٹ نیر مصطفیٰ نے پیشنیوں پر عدم حاضری پر ستر تاجوں کے بلا زمانت وارد گرفتاری جاری کر دیے 26 نومبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیرہ غز خان میں شاپنگ بیگز پر مکمل پابندی آئیت مارکیٹس میں پولیس ان بیگز کو بند کرنے کا حکم جاری کر دیا انتظامیہ نے تاجوں کو یکم دسمبر تک کا وقت دے دیا اے سی ڈی جی خان بلک راشد نعمت نے کہا شاپر کے سمال پایا گیا تو دکان کو سیل کر دیا جائے گا اسیسٹی سائٹس ٹیلر کے خلاف مقدمات ترچ کروا دیئے ایسسٹن ڈیریکٹر پیس وارننگ احمد نوید نے کہا کسانوں کو ویاری ذریعی عدویات کی پراہنی کو دیکھنا ہماری سبیداری ہیں میاں والی کے باقیوں کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ملے گا چھٹکارا ڈیپٹی کمیشنر اومر شیئر چھٹھا ان ایکشن صرف ون اور ٹو کے تحت بجلی کی سکیموں کو روامہ مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی کہا ظلے میں جاری طرح کیاتی سکیموں کو بروقت مکمل کروانے کے لیے تمام تر صلاحیتیں بروے کار لانے کی ہدایت حکومت پنجاب کے ادارے پاکستان بیت المال میں نئی بھرتیوں کا اعلان پناہ گاہوں میں ملتان ڈی جی خان اور بہاون پور کے لیے نیا سٹاف پھرتی کیا جائے گا پاکستان بیت المال میں نئی بھرتیوں کے لیے انٹرویوز تیس نومبر کو ہوں گے سپروائزر شیف مینجر اسسنٹ اکاؤنٹس کی سیجھ خالی کوٹ ادو میں گنے کی فصل بات کر تیار کسانوں نے گنہ کاٹنا شروع کر دیا کسانوں کی جانب سے گنے کا سرکاری ریٹ بڑھانے کا مطالبہ کہتے ہیں دو سو روپے فیمن گنے کا سرکاری ریٹ بہت کم ہے شینی ایک سو دس روپے میں فروغ تو رہی ہے حکومت کسانوں کو ریلیف پر اہم کرے ملتان پولیس سائن میں مختلف پولیس سٹیشن سے چھولی کی گئی برامر کلا گاڑیوں کے نلامی سات سو اسی مرسائیکل اور پندرہ کاروں کی نلامی کی گئی شیمن آکشن کمیٹھی سینئر سیول جج انتخاب آلم کی قیادت میں ہونے والی ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت زنوبی پنجاب میں ہفتہ شان رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحیم یا خان میز علیہ سطح پر ناتیہ مقابلے ریجو خان بارتی اور خانوال میری علیہ نکالی گئی خانپور اور ویہاری میں بھی تقریبات مدرسے کا طالب انہوں نے قرآن خانی کی نمائع کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم ڈپٹی کمیشنرز کمانڈرٹ حمزہ سالک رسالدار سومن بسار احمد عبران چیف آفیسر میونسپل کمیٹی بلدیہ ملازمی طلبہ و طالبات سمیز دیگر کی شرکت پیراکی و سیب میں آساتھ سا نے بچوں کو سبخیات کرانے کا نئے طریقہ ڈھونگ لیا مسئلہ فیسر غورت ہو یا سائنس کا مشکل لیکن کر بچوں کو ان کی مادری زبان میں نظر بنا کر آسان بنا ڈالا کچھے مکان سچے لوگ اور قدیم روایات ہوادار کمرے بند سہن بڑے سہن چھوٹے دل مکان کے سامنے درخت نظروں کے سامنے تنگی خوٹ ادو کا گاؤں دور جدیت میں بھی مذہبی ہم آنگی اور امن مسانی میں ایک بزرگ چھوٹے بڑے سب ہی ایک دوسرے سے بھائی چارہ قائم رکھے ہوئے اور وفاقی وزیر موس میں آتی تبدیلی زرتاج کل نے زندگی کی چھتیس بہاریں دیکھنی ڈی جی خان سمیت سرائی کی عوام کی جانب سے زرتاج کل کو مبارک بات نیک تمنہ اوف ایسار زرتاج کل کا جمعیرات کو متوقع دورہ ڈی جی خان سالگرہ کا کیک آتی ہی موسیقی